بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک اپریٹنگ سسٹم کے نیکس لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آئیہ محمد شہزاد اور میرا تعلق سٹی کالج آف سائنس سے ہے اپریٹنگ سسٹم کے آج کے اس لیکچر میں ہم کمپوننٹس آف اپریٹنگ سسٹم کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ اور امید ہے آپ فس لیکچر جو ہے وہ آپ لوگ سب نے دیکھا ہوگا کیونکہ وہ لیکچر اس لیکچر سے پہلے سمجھنا اس کو پڑھنا ضروری ہے جیزا کہ پریویس لیکچر میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بھی کوئیسن ہوگا کوئی بھی کیوری ہوگی تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ایسی ہے اینڈ تک ہم لیکچر پڑھیں گے کوش کروں گا سارے کنسیفٹس جہاں آپ کو میں کلیئر کرواؤں تو ان میں جو بھی آپ لوگ کو کنفیجن ہوگی کر سکتے ہیں تو میجر کمپوننٹس میں ہم نے دیکھنا ہے آج جو ہمارے پاس پہلا کمپوننٹ ہے وہ ہے پروسس مینجمنٹ پروسس مینجمنٹ نیکسٹ جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے میموری مینجمنٹ تھرڈ ہے ہمارے پاس سیکنڈری سٹوریج مینجمنٹ فورت ہے ہمارے پاس آئیو سسٹم مینجمنٹ میز کے انپوٹ آؤٹپوٹ سسٹم مینجمنٹ فائل مینجمنٹ پروٹیکشن سسٹم مینجمنٹ نیٹ ورکنگ سسٹم مینجمنٹ کمارڈ انٹرپیٹر سسٹم تو یہ وہ کمپوننٹس ہیں جو کہ میجر کمپوننٹس ہیں آپریٹنگ سسٹم کے اب پروسس مینجمنٹ کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ پروسس ہوتا کیا ہے پروسس مینجمنٹ میں جو چیز ہم دیکھیں گے what is a process اور process کیا ہوتا ہے a program in execution state is called a process یعنی کہ کوئی بھی ایسا پروگرام جو کہ execution state میں ہوگا running state میں ہوگا memory میں main memory میں ram میں موجود ہوگا تو اسے ہم process کہتے ہیں ہر پروگرام process نہیں ہوتا صرف اسی پروگرام کو process کہیں گے جو execution state میں ہوگا تو یہ ایک لائن کی definition ہے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے کہ process اور program کو mix نہیں کر دینا وہ program process کہلاتا ہے جو program execution state میں ہوتا ہے ہر program process نہیں ہوتا دو type کے process ہوتے ہیں system process and user process جو system process ہوتے ہیں وہ system code system files سے related جو code ہوتا ہے اس کو execute کرتے ہیں system program سے اور user process جو ہوتے ہیں وہ users are application code جو ہوتے ہیں یعنی کہ application program سے related code جو ہوتے ہیں ان کو execute کرنے کے لئے user process جو ہیں وہ use ہوتے ہیں now اب process تو ہم نے دیکھا اب ہمیں یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ what is a resource ایک computer میں resource سے کیا مراد ہے کہ resource کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی کام computer کرتا ہے کوئی بھی task perform کرتا ہے for example آپ کو movie play کرتے ہیں اس movie کو play کرنے کے لئے کوئی ویڈیو فائل ہے اسے play کرتے ہیں اس کو play کرنے کے لئے آپ کے computer کے جو جو components اس میں involve ہوں گے وہ سارے resources ہیں ویسے تو hardware components سارے کے سارے resources ہیں resources صرف hardware ہی نہیں software بھی ہوتے ہیں اب جس طرح اب movie کوئی play کرنے ہیں آپ نے تو آپ کو اس کا کوئی player ویڈیو player بھی چاہیے اب وہ بھی ایک program ہوتا ہے ایک software resource ہے وہ آپ کو چاہیے تاکہ آپ اس کی ویڈیو کی output دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو CPU RAM hard disk cache memory یہ سارے جو ہیں یہ کیا ہیں آپ کے computer کے resource ہوتے ہیں system utilities جس میں آپ کا جو ہے file manager بھی آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کافی سارے system utilities جو کے last lecture میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ سارے system resources ہوتے ہیں a part of a computer hardware or system software that involves in processing is called a resource اسے ہم resource کہتے ہیں process management میں کون کون سی activities involve ہوتی ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے تو ان میں جو first activity ہے وہ یہ ہے یعنی کہ process کو manage کرنے کے لحاظ کے لحاظ سے operating system کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے یا وہ کس کس چیز کون سی activity وہ perform کرتا ہے اس process management سے related پہلے بات تو یہ کہ کوئی بھی process ہے چاہے وہ user process ہے یا system process ہے اس process کو create کرنا اور اس process کو delete کرنا یہ responsibility ہوتی ہے operating system کی ٹھیک ہے delete اور create کرنے کی suspension and resumption کوئی process چل رہا ہے execution میں ہے اسے stop کر دیا وہاں پر روک دیا اور پھر اسے resume کر دیا start دوبارہ سے اسے وہاں سے start کر دیا تو یہ کام بھی کیا کس کا ہوتا ہے operating system کا ہوتا ہے process synchronization دیکھیں process synchronization میں actual میں یہ ہوتا ہے کہ ہم order of execution of process بتاتے ہیں تاکہ تمام تر process جو ہیں ایک ترتیب کے ساتھ کیا ہو سکے چل سکے جیسے اگر bank میں جائیں تو bank میں ایک sequence سے line لگا دی جاتی ہے کہ تمام جو لوگ ہیں جو بھی check یا bill جس کو جو voucher جمع کروانے آئے ہوئے ہیں وہ ایک line میں کھڑے ہو جائیں تاکہ ایک synchronized way میں ہر ایک کا کام سکون کے ساتھ complete ہو سکے ایسا نہ ہو کہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور بھگدر مچ جائے گی اس طرح تو وہ جو سامنے manager بیٹھ ہوگا وہ ہر ایک کی بات شور سن کے zitch ہو جائے گا تو اس طرح جو ہے نا وہ process ہو سکتا ہے کہ complete نہ ہو تو خیر اگر ان میں ایک order of execution رکھا جائے گا تو وہ ترتیب کے ساتھ within the time سب کے کام ہو جاتے ہیں اسی طرح system میں بھی یہی چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ جب process ایک نہیں ہوتا process ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر ایک process already system میں execute ہو رہا ہے اور دوسرا process آ کے اگر اس میں مداخلت کرتا ہے اور اس کو stop کر کے آ کے بیچ میں کہتا ہے جی مجھے پہلے complete کرو تو ایسا نہیں ہو سکتا تو یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ synchronization نہیں ہے تو synchronization کہاں ہے کہ اگر وہ process چل رہا ہے تو دوسرا process آ کے wait کرے تب جا کے پہلے والا complete ہوگا پھر دوسرے کی باری آگی اس طرح سمجھ لیں کہ یہ order of execution ہم specify کریں گے یہ process synchronization ہوتی ہے یہ کون کرتا ہے operating system کے responsibility ہوتا ہے کہ اس process synchronization کو implement کرے inter process communication different process جو چل رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں ایک term use کرنا ہوں process اور میں process سب سے پہلے بتا چکا ہوں کیا ہوتا ہے کہ وہ program جو کہ execution state میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے inter process communication میں انہی process کی بات کروں گا جو execution state میں ہوں گے اور اگر وہ data share کرنا چاہتے ہیں کہ ایک process آپ c++ کا program run کرتے ہیں اس program میں آپ نے function کا chapter پڑھا اس میں different functions ہوتی ہیں ایک function کی جو output ہوتی ہے وہ دوسرے function کے لئے اگر use چاہیے آپ کو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں تو جب تک وہ function نہیں چلے گا آپ کو output نہیں ملے گی جیسا کہ for example آپ کے پاس دو function ایک ہے sum کا function اور ایک function آپ کے پاس average کا function اب average کو average والے function کے پاس sum آنا ضروری ہے اس کا مطلب sum کا function جب چلے گا sum والا process جب چلے گا وہ اپنی output generate کرے گا اور وہ اپنی output جو اس کی آئے گی execute کرے گا تو یہاں پر inter process communication in short cut اگر سمجھنا چاہیں کہ اگر different process آپس میں communicate کرنا چاہتے ہیں data share کرنا چاہتے ہیں تو inter process communication ہو سکتی ہے اور یہ operating system ہی کرواتا ہے process management کے لحاظ سے next ہمارے پاس ہے memory management خیر اس سے پہلے ہم main slide دیکھتے ہیں کہ جو components ہیں ہمارے کون کون سے ہیں process management ہو گیا اب ہم پڑھ رہے memory management تو کلک کرتے ہیں memory management پہ چلے جائیں گے تو memory management پہ یہ آگئے ہم واپس تو اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے ٹھیک ہو گیا اب memory management میں جو جو activities ہماری involved ہوتی ہیں ان activities میں دیکھیں memory management نام سے زیادہ memory کیا ہوتی ہے RAM کی بات کر رہے ہیں main memory کی بات کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ جتنے باقی بھی memories ہیں جو کہ primary memory اس کی main ایک ہی ہوتی ہے اچھا خیر تو اس memory کو manage کرنے کے لیے operating system نے different activities perform کرنی ہوتی ہیں وہ activities کون کون سی ہیں ان میں دیکھیں جب بھی کوئی process create ہوتا ہے اور اسے memory میں لائے جاتا ہے اسے memory کا کون سا پارٹ اسے memory کے کون سا پارٹ میں رکھنا ہے memory کا کتنا حصہ اسے دینا ہے اور کب اس سے وہ memory ہم نے واپس لینی ہے یہ سارا overall record اور memory کی کون سی space اس وقت available ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ memory میں already ایک جگہ پہ کوئی program پڑا ہوا ہے کوئی process پڑا ہوا ہے اسی جگہ پہ دوسرا process تو نہیں آ رہا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو replace بھی نہ کرے اگر ایک memory کا section کسی دوسرے process کے پاس ہے تو اب وہ اسی کے پاس رہے گا تو نئے آنے والے process کو نہیں دیا جائے گا تو یہ record کس کے پاس ہوتا ہے operating system کے پاس ہوتا ہے operating system کے پاس record ہوتا ہے operating system keep track of which part of memory are being used by which process کون سا process memory کے کون سے part کو کون سا حصے کو use کر رہا ہے تو یہ operating system اپنے پاس record maintain کرتا ہے keep track of which part of memory is available for allocation کہ اس چیز کا بھی record ہوتا ہے کہ اس کے پاس کون سی memory کے کون سی جگہ available ہے تاکہ وہ اسے allocate کر سکے کسی نئے process کو allocation of memory to newly created process نئے process created ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں کرنے ہیں اس کو بھی memory دینی ہے تو اس کو memory دینے کا کام بھی کس نے کرنے operating system میں کرنے کرنا the allocation of memory from the process that is being terminated جو process terminate ہوا اس سے memory واپس لے لینا بھی کس کے responsibility اب وہ تو چلا گیا اس کے پاس جو memory تھی وہ ہم نے واپس لے لی تو یہ بھی کون کرتا operating system کرتا swap in and swap out the process whenever required جب بھی process ختم ہوتا ہے سمجھ لیں process آپ پڑھا تھا کس کے اندر hard disk میں اب جب آپ hard disk سے لے آتے ہیں ram میں اسے ہم کہتے swap in اور ram سے واپس لے جاتے secondary storage پہ تو سویپ آؤٹ تو swap in and swap آؤٹ جو ہے وہ کون کراتا ہے وہ operating system کراتا ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے secondary storage management main slide پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہی component ہے دیکھیں process management ہو گیا secondary management ہو گیا secondary storage management پہ click کریں گے اور اس پہ آئیے secondary storage management میں دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں کون کون سی activity دیکھیں ظاہر سی بات ہے memory میں اور storage میں یہ فرق ہوتا ہے secondary storage میں کہ وہ temporary ہوتی ہے اور یہ پرمنٹ ہوتی ہے تو کون سی space available ہے کتنی space available ہے کون سے section میں سیکٹر پہ جو ہے کون سی ہم نے جو ہے نا اگر hard disk کی بات کریں تو کون سا data وہاں پر store کرنا ہے تو overall record پھر اگر data lost ہو جاتا ہے اس کو recover کرنا پھر disk manage کرنا disk manage کا مطلب کہ اس کو format کرتے ہیں یا اس کی partitioning کرتے ہیں disk سکیجولنگ بھی اس میں ڈیفرنٹ شیڈول بناتے ہیں اگر آپ risk related تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو overall جو اکٹیوٹیز ہوگی ہے keep track of how secondary storage space is available آپ دیکھتے ہیں جب system open کرتے ہیں تو اس system میں نیچے لکھا رہا رہا ہے جو local disk cde is اس میں اتنے space available ہے اور اتنے use ہو چکی ہے اور اوپر ایک graphics کے through ایک icon کے دکھا بھی رہا ہوتا ہے اس میں blue shade اور white shade کے through white والی empty ہوتی ہے اور blue والی جو ہے وہ data recovery ہے data recovery data lost ہو جاتا ہے تو اس کو recover کرنا ہے disk management ہے یہ بتا چکا ہوں بھی کہ disk related disk format کرنا ہے disk again partitioning کرنی ہے یا کوئی بھی آپ disk related کام کرتے تو disk manage کرنے کے لئے تو operating system کرتا disk scheduling me میں اگر کوئی آپ create کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں next time ہمارے پاس file system management ٹھیک ہے ادھر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نہیں file system سے پہلے ہم نے security storage پہلے پڑھیں گے آئیو system management پہلے پڑھیں گے آئیو system management میں دیکھا جائے فارم کیے جاتے ہیں ان میں ہم نے دیکھنا ہے جو buffer caching buffer caching مطلب بفر ایک memory جہاں پر data رکھا جاتا ہے cache memory اس طرح تو وہاں پر most frequently data رکھنا ہے تاکہ وہ input اور output کے دردان استعمال ہو سکے جو بار بار input لیا جا رہا ہے بجائے input keyboard سے لے کے آنے سے یا input جو ہے نا آپ ہارڈ disk سے لے کے آتے ہیں ریم سے لے کے آتے تو اسے وہ کیا کرتا ہے ایک buffer cache memory میں پلیس کر دیتا ہے تو وہ most frequently cache memory بلکو قریب پڑی ہوتی cpu کے وہ fast test ہوتی ہے most frequently data رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کو جلدی سے کیا کر دیا سکے وہاں سے لیا جا سکے اور input جلدی ہو جائے device drivers management جنہی input output device کو handle کرنا ہے تو اس کے لیے ہر device کے لیے پرگرام ہوتا یہ last lecture میں پڑھ چکے ہیں device drivers کیا ہوتی ہیں device drivers means کہ ایسے programs ہیں جو ہارڈوی devices کو کنٹرول کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں ہارڈوی devices اس قابل ہوتی ہیں کہ آپ کے سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہو سکے اور ورکنگ سٹیٹ میں آ سکے جس طرح printer ہے اگر آپ سسٹم ساتھ اٹیچ کرنا چاہے تو printer ساتھ 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 پاس handles i-o errors اب input output کوئی error آ گیا ہے تو اس کو handle کرنا اسے troubleshoot کرنا بعد read or write operations کے دور یہ responsibility ہوتی ہے operating system کی next ہمارے پاس protection system ہے خیر ہم پہلے main slide میں جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس next i-o کے بعد file management ہے file management میں کیا اس میں کون کون سی activities involve manage file operations data secondary storage device in the form of file store جیسے audio file image file text file یہ ساری files ہوتی ہیں ان تمام files کو create کرنا ہے delete کرنا copy کرنا پیسٹ کرنا open close جس آپ نے فائل پہ perform کرنے ہوتی ہیں جتنے بھی operations آپ فائل اس کے علاوہ بھی کافی سار operations ہوتی operations کو manage کرنا operating system کی responsibility ہوتی ہے directory operation directory ایک folder ہوتا ہے اس directory operation کے بات کر رہے ہیں تو اس folder سے related جتنے بھی operations ہوں گے وہ تمام operations کو manage کرنا بھی operating system کی responsibility new folder create کرنا ہے ایک folder rename کرنا ہے یا del کرنا ہے delete کرنا ہے تو یہ ساری responsibility operating system کے ہوتی 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 ہیں جس کے through آپ نے files کو arrange کر رکھنا ہوتا ہے organized way میں تو file organization یہ بھی کس responsibility ہوتی ہے operating system ہوتی ہے data access methods بھی دائیسی بات ہے اگر اگر آپ نے sending order کیا ہوئے تو اس کو access method کچھ اور ہوگا descending کیا ہوئے تو ایک access method use کرنا random کرنا یا index sequential کرنا ہے next time ہمارے پاس file protection file protection میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک file کو protect کرنا ہے جس طرح ہم نے power point کے first lecture میں دیکھا تھا کہ file کو protect کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر password apply کر سکتے تا کہ صرف وہی بندہ اس file کو open اور read کر سکے جو اس کو کیا کرنا چاہتا ہے جس کے پاس password ہوگا تو file کو protect کرنے کے لیے بھی جو بھی features ہمیں provide کیے جاتے ہیں operating system نے کرنے ہوتے ہیں next time main slide پہ دوبارہ جائیں تو ابھی ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پڑھا تھا ہم نے file management پڑھا file کے بعد protection system پڑھتے ہیں تو protection system میں کیا چیزیں آتی ہیں resource میں پہلے آپ کو پڑھا چکو resource کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا hardware یا software component جو کسی بھی پروسیس میں انوال ہو جائے وہ resource ہوتا تمام تر devices جو resources کی پھر protection اور process from each other into memory کہ process جو ہیں ان کو protect کیا جائے کہ کسی ایک process کا data دوسرا process کے ساتھ mix نہ ہو جائے تو اس کی protection بھی ضروری ہوتی ہے protection of memory memory کو protect کیا جائے کہ اگر ایک جگہ پہ memory کے ایک section میں پڑھا دوسرا process ادھر آکے اس کے اوپر replace اس کو نہ کر دے تو اس memory کو بھی کیا کیا جائے کہ protect کیا جا سکے protection of data اگر memory protection میں ایک اور چیز بھی ہے ایک process ہے اس کو جگہ چاہیے تھی 10 kb کی تو اب اس کو 10 kb ہی دی جائے نہ نہ process اسے data کو access نہ کر سکے تو ہم اس کو protect کر سکتے ہیں اگر کرنا ہے تو operating system facility دیتا ہے کہ ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں protect کر سکتے ہیں اچھ جی تو ہمارا کیا ہو گیا process management ہو گیا memory management ہو گیا second storage management ہو گیا ios system management ہو file management protection system بھی ہو گیا اب ہمارے پاس networking system now click on this networking system میں جو activities involved ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہوتا user management user management پہ ڈیفرنٹ ڈیوائس پہ ڈیفرنٹ users موجود ہوتے ہیں اب ہر user کو identify کیا جاتا ہے اس کے ip address سے یا username password سے جب ہم network بناتے ہیں تو اس network میں username and password set کر جیتے جس بندے کو username and password دیا جاتا ہے وہ بندہ ہی کیا کرتا ہے username and password enter کر کے اس کو کیا کہ سکتا ہے اس network کے اندر آ سکتا اب جس طرح city college نے ایک app جو انہا launch کروا ہے جو کے online system سے ہے تو اس میں جتنے بھی students ہیں تمام students کو username اور ID دی گئی ہے وہ username اور ID وہ پر enter کرتے ہیں اور اس system کا بن جاتے ہیں تو users management اچھ آپ facebook account use کرتے اس میں بھی آپ کو username اور password دی جاتا ہے جب آپ enter کرتے تو پھر اس network تو ان تمام users کو manage کرنا definitely networking کا part ہوتا ہے دنیا جہاں سے لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپس میں جڑے ہوئے ہوتے جتنا بھی users ہوتے ان کو manage کرنا operating systems کی responsibility ہوتی ہے identification of resources ان تمام resources جو اس network میں part ہوتے ہیں use ہو رہے تو ان کو identify کرنا بھی کیا ہوتا اس کی responsibility ہوتی ہے access and sharing of resources different resources اگر share ہو رہے ہیں یا ان کو access کرنا ہے اگر آپ راوٹر کو access کرنا ہے کسی دوسرے بندے کو mail کرنی ہے تو جو بھی آپ networking protocol use اس کو آپ کر سکتے ہیں data share کر سکتے ہیں جو نیٹ ورس کے اندر استعمال ہوتے ہیں تمام تر چیزیں ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کمان interpreter سسٹم جو کے last component ہے کہ اگر آپ جی جو آئی گرافیکل وینڈوز کا گرافیکل user انٹرفیس ہوتا ہے وہ آپ کو normal بھی ہے اگر آپ کو output نہیں دے رہا وہ perform نہیں کر رہا تو آپ command interpreter پر direct جا کے جو shell ہوتا ہے black screen ہوتی ہے وہ command direct type کرتے ہیں اور direct ہی execute کرتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ when normal interface not working then command interpreter is used جنہ کی جب بھی آپ normal interface جو ہوتا جو کام نہ کر رہا ہو تو ہم command interpreter use کر لیتے ہیں تاکہ different commands کی جا سکے directly execute کی جا سکے وہ commands کس سے related ہو سکتی ہیں وہ process کو create اور manage کرنے سے related ہو سکتی ہے آئیو ہینڈلنگ ہو سکتی ہے فائل ہینڈلنگ ہو سکتی فائل کر یٹ وغیرہ یا copy cut پیسٹ کرنی ہے تو networking features ہو سکتے ہیں آپ نے network سے related command command ہوتی ہے یا کوئی اور command ہوتی ہیں وہ چلا نہیں ہو تو ایسے ہم ساری directly command interpreter کے اوپر کیا کر سکتے جا کے use کر سکتے اس کا کام ہوتا ہے جو command یہاں پر ٹائپ کی جائے گی command direct execute کرے گا تو GUI interface جہاں پر involve نہیں ہوگا تو یہاں تک تھا جی ہمارا یہ lecture جو کے لیکچر نمبر 2 تھا components of operating system آپ امید ہے آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی قسم کی کوئی بھی کیوری ہوگی تو آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ok thank you so much اللہ حافظ